بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم سابر کوکنگ اور آج میں آپ کو بنانا سے کہوں گے مددار قسم کا پلاو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایت یعنی بڑی ایت بخلای ایت جو ہے وہ قریب کرین ہیں تو اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ ایک زبادرز قسم کا پلاو لائے رہے تو چلتے ہیں ریسیپی کے جانے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا پہلے ایک ادر ایک ادر ہمیں پھوکر ایک کلو کلو کل کریب گوش چاہیے ہوگا تو یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کلو گوش ہے ہڈی والا ہے ہمیں چاہیے ہوگا تقریبا ایک لیٹر پانی ایک لیٹر پانی ہمیں اس لئے چاہیے کیونکہ ہم اس کا بنائیں کے پہلے یہ ہمارے پاس ہوگیا ہے ایک لیٹر پانی ایک لیٹر پانی اپنے تقریبا تو ٹی بل سپون کے قریب یہ دھنیا ہے یہ سابو دھنیا ہے یہ اس کے اندر جائے گا اب اس میں شامل کروں گے میں 2 ٹیبل سپون کے قریب 100 اس میں لائے گا 1 ٹیبل سپون سالٹ اور یہ تین بڑی سائز کی پیاسیں ہیں جو کہ میں نے اسے درمیان کے کٹ کر لی ہے یہ بھی اس کے اندر جائیں گے یہ لیکسن ہے تقریباً 8 سے 10 جوے اگر باریک والا ہو تو 8 سے 10 جوے نہیں تو موٹا والا ہو تو سابو دھنیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گے یہ سابو گرہ مسالہ جس میں دو دالچینی ہے 8 سے 10 جوے تالی مرچے ہیں اور چار کے قریب اس کے اندر لاؤنگیں ہیں اور اس میں میں شامل کروں گے 1 ٹی سپون کے قریب اس کے اندر سپیل زیرہ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر میں نے شامل کر دی ہیں اور اب میں اس کو لگاؤں گی کوکر کا ڈھکن اور اس کو تقریباً میں تیس منٹ کے لیے تیس سے چالیس منٹ کے لیے اس کو میں کوکھونے کے لیے رکھوں گی اور یہ کچھ لوگوں کے کوکر جو ہیں وہ جہاں پیتالیس منٹ بھی لیتے ہیں اور کچھ کے تیس منٹ بھی تو تیس منٹ میں انشاءاللہ یہ یخنی بن کے تیار ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب دیکھیں ہماری یخنی جو ہے وہ ماشر اللہ تھے وہ بن کے بلکل تیار ہو چکی ہے وہ ہم آلک کر لیں گے اور باقی کی پانی کو ہم ڈرین کر لیں گے اور ہم اس کو جھامل کریں گے چاول کے اندر اب میں نے لینی ہے تقریباً دو سے تین سائز بڑے سائز ہی میں نے پیاز دی گئی ہے اور اس سے میں نے تقریباً لائٹ براؤن تقریباً لائٹ براؤن سگا دیا ہے اور اب اس کے اندر میں یہاں ڈالوں گی یہ کرم مسالہ جس کے اندر تمام چیزیں ہیں یعنی کہ لائچی ہے اس کے اندر کالی مرچیں ہیں اور دو ادت لاؤنگیں ہیں دو چتین ادت اور اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا فرائے کروں گی اور اب ہی جب بھی تھوڑا سا فائے ہو جائے اور اس میں خوشبو آنے لگی ایک اچھی سی تو اس کے اندر میں اب شامل کر دوں گی تقریباً دو ٹیبل سکون کے لائٹ براؤن سگا درکھا پیس ہیں جو کہ میں نے اس کو پہلے چھیک لیا تھا اور اب میں اس کو یہاں پر بھون لوں گی لائچن اور ادت کو تقریباً ایک سے دو منٹ کے لئے بھون لوں گی تاکہ اس کے اندر کی جو کچھائیں ہیں یہ ایک کچھا سا پن جو ہوتا ہے یہ پھتم ہو جائے تو جب تک ہمارا لائچن ادت یہاں پہ بھون رہا ہے تو اس کے اندر میں ذراکھ یہاں پہ تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی تاکہ یہ جلے نہیں اور یہ بھون جائے سی دنہ سے تو یہاں پہ ہمیں تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی یہ میرے پاس ہے ہری ملچوں کا پیسٹ یہ تقریباً میں نے تین سے چال دی ہیں اور آپ لوگ جتنا چاہیں اگر آپ لوگ پیسٹ کھانا چاہتے ہیں یہ تو اسی پیٹ پڑی چاہتے ہیں آپ لوگ تو آپ اس کو تھوڑا زیادہ بھلا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس میں تقریباً تین ملچے بھلا سکتے ہیں تو یہ یہاں ڈال کے میں نے اسے میکس کر دیا ہے اور اس کے اندر میں شامل کروں گی یہ میرے پاس ہیں تقریباً تین سائز کے ٹیمارٹر ہیں تقریباً آدھا کلو کے لگ بک ہیں یہ بھی ہاں اس میں شامل کر دوں گی یہ ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو سابت کارٹ کے بھلا سکتے ہیں باریک باریک کے ایزی لیے اس کے اندر گل جائے تو میں نے یہاں پر یہ چیزیں شامل کر دی ہیں اور اس کو میں تقریباً بھوننے کے لیے چھوڑ دوں گی تقریباً دو سے تین منٹ اب یہاں ہو گئے ہیں ہمیں تقریباً دو منٹ یہاں پہ ٹیمارٹر کو ڈالے ہوئے تو یہ بھی کیا اچھی طریقے سے دیکھیں اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اس کا ہی دیکھیں آپ آئل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیمارٹر جو ہے ہمارے تقریباً بن چکے ہیں اور اپنے سے شامل کروں گی تقریباً ایک کپ کے قریب یہ تہی ہے جو کہ میں نے پیٹس لی تھی اچھی طرح سے تو اسے یہاں پر مشامل کر دیں گے اور اسے ہاں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو ابھی ہم اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے مزید اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم مزید انگریڈینس تو یہ ساتھ سات پکتا رہے گا اور ہم اس میں مزید انگریڈینس شامل کرتے چلے جائیں گے تاکہ یہ جو ہے وہ آرام سے پک جائے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گے دیکھیں جب تک کہ یہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ بن رہا ہے تیار ہو رہا ہے اور یہ کننک طرف آ رہا ہے تو اس وقت تا ہم شامل کر دیں گے اس میں یہ ہمارے پاس جگوش ہے ہم نے جو یہ اپنی میں سے نکالا تھا الگ سے تو یہاں پر اسے بھی ادھر شامل کر دیں گے اب آکے دیکھیں ہم نے یہاں پر گوش شامل کر دیا تھا اور میں نے اس کو یہاں تقریباً پانچ منٹ کے لئے اس میں مسالے میں سے بھول لیا ہے اور اب میں یہاں پر شامل کر دوں گے یہ تقریباً چار سے پانچ کے قریب یہ آلو بکھا رہے ہیں یہ بیعانی میں بھی ڈلتے ہیں لیکن اس میں بھی اس کا اپنا ہی الگ تیسٹ ہوتا ہے اور اب اس میں شامل کر دوں گے میں تقریباً یہ ایک تک کے قریب یہ فودینہ ہے یہ بلکل میں نے ثابت کاٹا ہونا تھا مطلب کاٹا نہیں ہے اسے دھولیا ہے اور پتے پتے سے الگ کر دیں ہیں اور اب اسے میں یہاں ملوں گے اب ہم نے یہاں پر نمک نہیں ڈالا ہے کیوں کہ پہلے ہی اکھنی میں تھوڑا سا نمک موجود ہے گوش میں تو ہے ہی لیکن ہم یہاں تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اور پھر بکایا نمک ہم جب چاول ڈالیں گے تو پھر ام جب بھی شامل کر دیں گے اب اس میں میں ڈال دوں گے یہاں پر تھوڑا سا نمک یہ مسالے میں ڈالا ہے اور میں بکایا نمک دوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس میں ڈالوں گی یہاں پر اب یہ یہ مسالہ ہمارا یہاں جو بھی آپ یہاں آتا ہوں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کتنی دیر بھیگتا ہے تو یہ تقریباً یہاں پر شامل کروں گی اس کے اندر یقنی کا پانی اور اب میں اس میں شامل کروں گی یہ یقنی کا پانی اب یہ بکایا چابل جو ہے وہ اسی کے اندر پکے گا اب میں نے اس میں یہ باقی چیزیں جو تھی اس کی پیاز وغیرہ اور اس میں میں نے دھنیاں اگر اڈالا تھا سابو دھنیاں تو یہ اس میں نے ڈرین کر دیا یہاں پر اور اب اس کے اندر یہ پیاز ہے ہمیں س tournaments کے لئے باقی اور اس کا پیاز کا پانی اور ہر چیز اس نے سہی بکل جائے گا اور جو ہمیں چاہیے پانی یعنی کہ ہمیں پانی چاہیے ہНА پانی میں یہ پگی کا پانی میں شامل کر دیا ہے اور اب میں یہاں شامل کروں گی نمک کیونکہ میں پہلے بھی نمک ڈال چکی ہوں اس میں مسالے میں بھی ڈالا ہے اور یخنی میں بھی شامل کیا ہے تو یہاں میں تھوڑا سا اور شامل کروں گی اور یہاں میں ٹیسٹ کر کے دیکھوں گی یہ نمک ہمارا تھوڑا سا ترش ہونا چاہیے یعنی اگر تھوڑا سا تیز ہو کا نمک تو آپ سمجھنے گیا آپ کا نمک جو ہے وہ بلکل کریکٹ آئے گا اس کے اندر اور اگر پھیکا ہوا تو نمک جو ہے وہ کم ہی رہ جائے گا یہاں بلکل صحیح اب بلکل ٹھیک نمک آیا ہے اور اب میں اس کو یہاں پر اس کا ڈھکل لگا کر اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لیجئے جناب ہماری تیار ہو گئی ہے زبردست قسم بھی بیپ بریانی اور آپ اسے کھائیں اور انجوائیں کیجئے یقین کیجئے کہ یہ بڑی زبردست قسم بھی ہوتی ہے اور یہ بلکل اس سے ہٹ کے ہوتی ہے جو بریانی ہے اسے بریانی بھی کہہ سکتے ہیں اس کا ڈھوڑا سا بریانی کا ہے ویسے تو یہ پلاؤ ہے لیکن اس کا ڈھوڑا سا بریانی مالا ہے لیکن آپ اسے بنائیں اور اسے کھائیں تو آپ کو بڑا ہی تیزت آئے گا تو آپ میں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا تو ہماری یہ دیار ہو گئی ہے اور آپ دیکھیں اور اس کو کھائیں اور انجوائی کیجئے موسیقی موسیقی